سلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ لوگ سب میں امید کروں گا کہ آپ سب خیر خریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا ہوسٹ منیب خالد اور آج میں آیا ہوں ایک سو سال پرانی آٹے کی چکھی بے ایک بہت ہی منفرد آپ کے لیے میں کانٹنٹ ایک چیز لے کے آیا ہوں بہت سے لوگ اس بارے میں جانتے بھی نہیں ہوں گے ایک میں ایسی جگہ پہ میں اور بلال بھی آئے ہیں یہ ایک واکنٹ کے اندر چکھی ہے ایک تو نہیں کافی ساری چکھی ہیں یہاں پہ جو کہ پانی سے چلتی ہیں ٹھیک ہے میں اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں جیسے بڑے شہروں میں جیسے لاہور بغیرہ یا بڑے جتنے شہر ہیں وہاں پہ بجلی کی چکھی ہوتی ہے جس کے اندر جب وہ آپ گندم کو پسوائی کرتے ہیں جب گندم کے دانے آپ اس میں آٹا اس کو کنورٹ کرواتے ہیں تو اس چکھی میں اور اس چکھی میں کیا فرق ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو آگے ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ وہ چکھی جب وہ بجلی سے چلتی ہے اس میں جب آپ گندم جب اس کو پسواتے ہیں تو بہت سی چیزیں اس کے اندر جو ہوتی ہیں وہ جل جاتی ہیں اس میں وہ طاقت نہیں رہتی ہے اس کا آرپین زیادہ ہوتا ہے اور یہ جو ہے یہ پانی سے چلنے میں لیکن ایک نیچرل طریق ہے جیسے کہ آپ نے جانتے ہو کہ پرانے زمانے میں لوگ جو ہاتھوں سے چکیاں گھوماتے تھے اس کے اندر گندم کے دانے ڈال کے اسے ایس وہی پروسیجر ہے لیکن یہ پانی کے ساتھ چلتی ہے ان کا یہ کنسپٹ ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک پانی کا بنایا ہوتا ہے نہر سی انہوں نے اس کو ایک ڈائیوائٹ کی ہوتی ہے اور یہاں پہ ایک بڑی پتھروں کی چکی ہوتی ہے نیچے اس کا وہ پانی سے وہ گھومتے ہیں لیورز جو اس کے ہوتے ہیں اور اس کی طاقت سے اوپر جو اس کے پتھر ہوتے ہیں وہ گھومتے ہیں جس کے اندر وہ گندم ڈالتے ہیں اور اس کا جو پس آئی پس کے اس کا جو آٹا ہوتا ہے وہ باہر آتا ہے یہ میں آپ کو ڈیٹیل سے سارا کچھ بتاؤں گا میں پہلے بھی یہاں پہ آ چکا ہوں ہم لوگ یہاں پہ میں بچپن سے یہاں آ رہا ہوں یہاں پہ ہم لوگ نے بہت دفعہ یہاں سے اپنے جو آگندم پہ سوائی بھی کروائی ہے تو یہ بہت ایک اچھی چیز ہے ایک بڑی انفرمیٹیف چیز آپ کے لیے اور اس چکی کو یہ والی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ میرے بیک پہ ہے ٹھیک ہے اس چکی کو سو سال سے زیادہ ہو گئے ہیں یہ ان کی تھرڈ جنریشن ہے اب ان کے دادا بو کی ان کے والد صاحب کی اور اب یہ خود جو ہیں یہ اس چکی کو آن کر رہے ہیں اور یہ یہاں پہ جو گندوں میں اس کی پسائی کر رہے ہیں تو یہ کیسے ہوتی ہے کام کیا کرتی ہے کیا ہوتا ہے سب کچھ یہ بھی آپ ویڈیو میں آگے چل کے جانیں گے تو ویڈیو بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے اور ابھی تک جن دوستوں نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا میرے ان سب سے ریکویسٹ ہے میرے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لے کے بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں تو دیٹیل میں آپ کو سب کچھ بتاتا ہوں یہ کیا ہوتی ہے کیسے کام کرتی ہے اٹھا کیسے پستا ہے اور سب کچھ اس بارے میں جانے گے تو آئی ہی دلتے ہیں ابھی ہم اس چکی کے بالے پہا потребورد پر جا رہے ہیں جہاں سے پانی کا فلو ہے جہاں سے پانی آتا ہے اور چکی کے نیچے سے جو اس کے لگے ہوئے ہیں نمی پہنچتا ہے انہوں نے کیسے اس سے بنایا گیا وہ سب میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں سے پانی آ رہا ہے اور یہاں سے جو چکی ہے وہ چلتی کہ ہ یہ پانی انہوں نے آگے سے اس کے لیے ایک انہوں نے بنایا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے یہ پانی آتا ہے اور وہاں سے ایک نورمل سپیڈ پہ آتا ہے لیکن انہوں نے آگے یہاں پہ اس کا ایک لکڑی سے چھوٹے 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 رستے بنائے ہیں جس کی وجہ سے جب اس میں سے گزرتا ہے تو ایک پریشر سے پانی آگے جاتا ہے اور آگے میں نے آپ کو دکھایا کہ کیسے وہ موٹر کو لگتا ہے اس کے لیور کو لگتا ہے اور جس وجہ سے وہ گھومتی ہے اور اس کے اندر جو اوپر چکی لگی رہی ہے اس کے جو پتھر ہیں وہ گھومتے ہیں اور آٹا پستا ہے یہ یہاں تھا کہ میں ابھی اندر جا کے بھی آپ کو دکھاتا ہوں اس کا تو آئیں چلتے ہیں توسطو ابھی ہم چکی کے اندر آ چکے ہیں جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ چکی گھوم رہی ہے جو نیچے آپ کو جیسے میں نے دکھایا تھا پانی کے پریشر کی وجہ سے جو نیچے اس کے لیور لگے میں ہیں اس وجہ سے اس کے گھومنے کی وجہ سے یہاں پہ اوپر جو اس کے پتھر ہے وہ بھی گھوم رہا ہے چل رہا ہے اب یہ کام کیسے کرتی ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ انہوں نے اوپر جو گندم کے دانے ہیں وہ انہوں نے یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں اور اس کا ایک رستہ بنایا ہے جو کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس میں گندوں جو ہے آہستہ آہستہ جو نیچے اس میں گر رہی ہے چکی کے اندر اور جو تھوڑے تھوڑے کر کے آپ دانے دیکھتے ہیں اس کے اندر جا رہے ہیں اور پسائی ہو رہی ہے اب اس کی پسائی جیسے ہی ہوتی ہے تو آٹا تیار ہو کے یہ باہر ایک جگہ بنائی ہوئی ہے انہوں نے یہاں پہ وہ آٹا آجت ہے تیار ہوا ہوا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا جیسے تیار ہو رہا ہے یہ گر رہا ہے باہر اور اسی طرح یہ چکی کام کرتی ہے یہ تھا سارا پروسیجر نیچرل طریقہ کے آٹھا تیار کرنے کا جو قرآن زمانے سے سو سال سے یہ چکی ہے سو سال سے یہ جو یہاں پہ جیسے آٹھا تیار ہو رہا ہے ایک بہت ہی منفرد اور ایک بہت ہی ایسی نالیجیبل چیز ہے تو ویورز یہ چکی کے جو آنر ہے میرے ساتھ اس ٹائم یہ حسیب بھئی ہیں بھئی آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر کوئی بندہ آپ کے پاس گندم لے کے آتا ہے تو آپ کس طرح کیا چارجز ہوتے ہیں کتنے رویے لیتے ہیں اس کے کلو کے پسائی کرنے کے لیتے ہیں آئی تنک کلو کے حساب سے ہی لیتے ہوں گے دس سر بے کلو کے ساتھ چار سر بے مان یا پھر دوسری طرح سے چار سراک ہوتا ہے چار کلو آک ہوتا ہے ایک دونوں میں جاتی ہیں یا چار سر بے یا چار سر اکر چار سر اکر ، ایک سر اکر ہے؟ یا ایک کلو اکر چار کلو اکر اگر کوئی زیادہ دیں جانتا ہے اگر اس نے دس کلو آٹا پھستئی چار کلو آپ نراجب دس کلو کو کلو اکر دس کلو کا کلو آکر؟ خاصہ حساب من کا چار کلو اگر کسی کے پاس گندم نہیں ہے اگر اکر اس نے آٹا سے خریدنا ہو تو ایسے ملتا ہے؟ ایسے ملتا ہے جو آج کچھا رہا ہے تو اگر کسی کے پاس اپنی گندم نہیں ہے اور اس کو آٹا یہ خالص آٹا چاہیے یوز کرنے کے لیے تو اس کو ڈیڑھ سور پر کلو کے حساب سے حسیق بھائی کی طرف سے مل جائے گا ایسا ہی ہے؟ جی گئی یہ تھا سارا ایک آٹا بنانے کا جو گندم کی فسائی کرنے کا طریقہ جو کہ میں نے آپ کو دکھایا ایک سو سال پرانی چکی اس کے بارے میں میں آپ کو یہاں پہ ایک اور چیز بتاتا چلوں جیسے کہ میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں بھی بتایا تھا کہ بجلی کی چکی میں اور اس چکی میں بہت زیادہ زمین اور اسمان کا فرق ہے جو بجلی کی چکی ہوتی ہے اس کے ارپی ایم بہت زیادہ تیز ہوتا ہے جس کی وجہ سے جب اس میں گندم کی فسائی ہوتی ہے اور اس میں بہت سے ایسے چکی والے بھی جو ہیں جو ملاوٹ بھی کر لیتے ہیں کچھ نکال بھی لیتے ہیں یا کچھ چاند پورا سوکی روٹیاں وغیرہ بھی ڈال کے ایڈ کر کے فسائی کرتے ہیں تو اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی ہے اس کا ارپی ایم بھی آپ دیکھ رہے ہیں ایک نیچرل سپیڈ میں ایک پانی کے فلو کے ساتھ چل رہا ہے اور یہ جو بلکل خالص آٹا ہے اس میں کچھ بھی نہ شامل ہوا ہے نہ اس سے کچھ نکالا گیا ہے اور یہ بہت خالص اور طاقتور آٹا ہے اگر آپ بجلی کی چکی ہے اس کے ساتھ آپ کمپیر کریں گے جاتے جاتے تیگئے آپ کوئی سکے حسیب بھائی روزی بھائی سے رہے ہیں اور امی احساس تک کریں یہ ویڈیو سے یہ تھا اور ظاہر ہے کہ آپ کو یہ بہت کامیرتے اور آپ کو پسند آئی ہو گی اگر آپ کو یہ پسند آئی ہے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کریں اور جن لوگوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وغیرہ کائنڈی اکیئرہو دیو اور بیل ایکن پہ کلک کریں آپ سے ملکات ہوتی ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا مجھے دیں اجازت اللہ حافظ